بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ جلہ مجدہو آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امانتہ فرمائے دور حاضر میں نوے فیصد ایسے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ جو پانچ وقت کی نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن جو کچھ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ ان کو نہیں آتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پچاس پرسنٹ ان لوگوں کا قصور ہے جو پانچ وقت کی نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن وہ نماز پڑھنا نماز کے اندر جو تلاوت کی جاتی ہے نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ سیکھتے نہیں ہیں پچاس پرسنٹ ان نمازیوں کا قصور ہے اور پچاس پرسنٹ میں ان علماء کرام ان آئمہ حضرات کا قصور سمجھتا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ ارز کر رہا ہوں کہ وہ علماء کرام وہ آئمہ حضرات جو درس حدیث بھی نہیں دیتے درس فقہ بھی نہیں دیتے اور جماعتوں کو لوگوں کو دین کی تبلیغ نہیں کرتے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتاتے نماز کس طرح پڑھنی ہے نماز کے اندر ہم نے قرات کس طرح کرنی ہے پچاس پرسنٹ ان علماء کرام ان آئمہ حضرات کا بھی قصور ہے جو یہ کام نہیں کرتے بس ادھر کی سن کر ادھر بیان کر دیتے ہیں ادھر کا قصہ یہاں بیان کر دیا کوئی واقعہ بیان کر دیا بس جمعہ کے بیس سے پچیس منٹ آدھا گھنٹہ ایسے ہی نکال دیتے ہیں اور درس و تدریس کا یعنی مسجد کے اندر باقاعدہ طور پر جماعتوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب بھی نہیں دیتے جماعتوں کی باقاعدہ طور پر نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں بتاتے چنانچہ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے امام نسائی نے یہ باب قائم کیا ہے باب و تعلیم تشہدے کا تعلیم صورت من القرآن تشہد کے کلمات کی اسی طرح تعلیم دینا جس طرح قرآن کی کسی صورت کی تعلیم دی جاتی ہے چنانچہ یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے اور حدیث مبارا ہے 1276 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد کے کلمات اسی طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے اس لئے علماء کرام بالخصوص وہ علماء کرام جو مساجد میں باقاعدہ طور پر پانچ وقت کی امامت کراتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جماعتیوں کی تربیت کریں نماز کس طرح پڑھنی ہے نماز کے اندر کیا کیا چیز کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس کی تعلیم دینا بھی سنت مبارکہ ہے کیونکہ نوے فیصد ایسے جماعتی حضرات ایسے نمازی حضرات جو پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو نماز پڑھنا نہیں آتی یا تو وہ خود سیکھتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے سیکھیں نماز لوگ کیا کہیں گے بھئی لوگ کیا کہیں گے بس لوگ یہ کہیں گے جب آپ مر جائیں گے انہا لیلہ و انہا لیراجعون کہیں گے یہی کہیں گے اور کیا کہیں گے اسی لئے میرے بھائیو لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں لوگوں کی پروان نہ کریں آپ پر نماز فرض ہے اسی طرح نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے اگر آپ نے نماز نہ سیکھی آپ مر گئے آپ کمپیوٹر چلا لیتے ہیں موبیل چلا لیتے ہیں گاڑی چلا لیتے ہیں لیکن آپ نے قرآن مجید نہیں سیکھا تلفظ کے ساتھ آپ نے نماز کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ چیزیں آپ نے تلفظ کے ساتھ قرآن کے ساتھ نہیں سیکھی آپ ایسے مر گئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حساب دینا پڑے گا یاد رکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کر جیسے دکھائی ہے اسی طرح آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے نماز کے اندر جو چیز پڑھی آتی ہے اس کی بھی نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی اسی لئے آپ کو چاہیے کہ آپ نماز سیکھیں نماز کی تعلیم حاصل کریں اپنے امام صاحب سے یا آپ کے گھر کے قریب جو مدرسہ ہو مسجد ہو وہاں جو عالم دین بیٹھ کر دین کا کام کر رہے ہیں ان سے جا کر آپ دین حاصل کریں آپ نماز سیکھ جائیں یہ آپ کے لئے بہت بڑی چیز ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ نماز تو پڑھتے ہیں نماز کے اندر کیا پڑھا آتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے ان کو اگر آتا بھی ہے تو وہ ٹوٹے پوٹے الفاظ آتے ہیں صحیح الفاظ ان کو نہیں آتے ہیں مثلاً اب دیکھیں کہ اتہیات ہے یاد رکھ لیں اگر آپ چار رکعات نماز فرض ادا کر رہے ہیں یا سنت ادا کر رہے ہیں تو دوسری رکعات میں بیٹھنا واجب ہے دوسرے قادے میں بیٹھنا واجب ہے اور اتہیات پڑھنا بھی واجب ہے اور اسی طرح چوتھی رکعات میں بیٹھنا فرض ہے اور تشہد میں بیٹھ کر اتہیات پڑھنا یہ واجب ہے اب اتہیات کس طرح پڑھیں گے اکثر لوگ جلدی سے پڑھتے ہیں اتہیات اللہ وسلم اس طرح پڑھتے ہیں میرے بھائیو اس طرح اتہیات پڑھنے والا شخص اس کی نماز بلکل نہیں ہوتی کیونکہ اتہیات نماز میں پڑھنا واجب ہے اور اگر ایک لفظ بھی کسی نے جان بوچ کر چھوڑ دیا یا بھولے سے غلطی سے چھوٹ گیا تو پھر اس نماز میں سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو سجدہ صاحب کا پتہ بھی نہیں ہے وہ ایسے سلام پھیر کر نماز پڑھ کے چلے آتے ہیں تو ایسے نماز پڑھ کر چلے جانے والے کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ اس میں سجدہ صاحب لازم ہو گیا تھا اگر وہ سجدہ صاحب نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی اس لئے میرے بھائیو آپ کو چاہیے کہ آپ اتہیات کی تعلیم حاصل کریں دیکھیں اتہیات کے متعلق سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھہتر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دے تھی ان الفاظ کی اتہیاتو یہ ہے صحیح لفظ بعض لوگ پڑھتے ہیں اتہیاتو پڑھتے ہیں اب درمیان میں ہاں ہے یہ ہاں چھوڑ دیتے ہیں تو سجدہ صاحب لازم ہو گیا کیونکہ یہ واجب تھا یہ واجب چھوٹ گیا اس لئے پڑھنا چاہیے اتہیاتو للہ والسلواتو والتیباتو السلام علیکہ ایہا النبیو ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو یہ ہیں صحیح الفاظ جو اتہیات کے الفاظ ہیں جن کے ادا کرنے سے آپ کی نماز درست ہوگی اگر آپ نے یہ الفاظ غلط پڑے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی زمنا میں ایک اور بات بیاد کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں وہ دعا کیا ہے وہ دعا اکثر لوگ پڑھتے ہیں رب جعلی بھئی رب جعلی لفظ نہیں ہے اصل میں لفظ یہ ہے رب جعلی رب جعلی یہ ہے صحیح لفظ لیکن نماز حضرات یہ پڑھتے ہیں رب جعلی بھئی رب جعلی لفظ بلکل غلط ہے صحیح لفظ یہ ہے رب جعلی مقیم صلاة ومن ذریعتی یہ ہیں صحیح الفاظ جو نماز کے اندر ادا کیا جاتے ہیں اگر آپ نے نماز کے اندر صحیح الفاظ ادا کیے تو پھر آپ کی نماز درست قرار دی جائے گی اگر آپ نے یہ الفاظ غلط پڑے جلدی سے آپ نے ادا کر دیے اور درمیان میں الفاظ چھوٹ گئے تو میرے بھائی آپ کی نماز بلکل نہیں ہوگی موسیقی